دماغ میں کھوپڑی میں پروپر آدمی ہے اتنی بڑی اس کی داڑی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا وہ ایٹیٹیوٹ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سے رہا ہوں میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آیا اتنی بڑی داڑی ہے آپ کی اس نے اپنا جو واقعہ سنایا میں تین دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رہا ہوں اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آسوں نکل رہے تھے ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے وہ اس نے واقعہ سنائے کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سے رہا تھا گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی جب دس بارہ سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مزاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکی والی حرکتیں ہوتی ہیں اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے ایک مزاق اڑائے جاتا ہے کہنے ایک دہم میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سے راؤں کی پوری ایک جماعت تھی انہوں نے مجھے پہچان لیا دیکھا اتنا اچھا اس وقت نہ اس کی داڑی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھی زیادہ تو انہوں نے مجھے کہہ رہے ہیں اتنی عزت دی کھانا کھلایا اور اپنے گروہ کے پاس لے کر گئے اور گروہ نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ ہم تمہیں پھر ڈانس ماس کروائیں گے یادے تمہارے یادے ہمارے جو بھی اس کا سٹ کہہ رہے ہیں مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی تو لیکن میرے اببا کو پتا چل گیا تو اببا نے لا کے طبیعت سے کوڑ دیا کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی بھئی یہ برے لوگ ہیں ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی اببا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گئے حالکہ وہ جھوٹی شکایت تھی اب اببا کو لگا کے یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے کیونکہ شبہ تو تھا نا اببا کو دوبارہ جائے گا اببا نے پھر مارا کہہ رہے ہیں اببا میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا میں نہیں جا رہا ان کے پاس میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں لیکن اببا نے اس کی باتوں میں آکے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے تو اببا نے پھر کٹائی لگائی تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں اب زلت برداشت بھی کر رہا ہوں تو بھی کہہ رہے ہیں میں وہاں چلا گیا تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراہوں کے ہاں تو وہی گروہ اور ڈانس اور پھر اس نے مشہور مرشور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے اور پیسے آنا شروع ہو گئے آدھے گروہ کی جیب میں آدھے ہماری اور ہٹو بچو لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزتدار راستہ تو نہیں ہے نا کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت محرانہ تاری جمیل صاحب آگئے انہوں نے اجازت مانگی ہمارے گروہ کو پیغام بھیجا بھئی مجھے ایک دفعہ یہاں آکے دعوت دینے دو اس نے اجازت دے دی آجاؤ بھئی بیان کیا ان کو سمجھایا بھئی یہ زندگی نہیں ہے اللہ کی سیروزے کے لیے بھارل ترغیب دی کہہ رہے ہیں میں نے میں تیار ہوگیا باقی لوگ تیار نہیں ہوئے میں تیار ہوگیا کہہ رہے ہیں میں نے گروہ سے اجازت اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ کہتا ہے اتنے مشہور آدمی اتنی بڑی سیلیبریٹی اور اتنے بڑے بڑے علماء ان کی پگڑیاں ان کے اتنا خوبصورت لباس جو خود عزتدار لوگ ہیں کہہ رہے ہیں ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے ایسی پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد بولو بھائی کچھ بھی بلکہ زلت ہوگی انہیں لوگ کہتے ہیں خواجہ سرہ کو بیٹا بنایا ہے اور اس وقت تو اس میں بچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھی تو خواجہ سرہ کو کیا دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدر سے وہ ایسا ہی ہے نا اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے جب وہ دین پر آئے گا تو اس سے کیا فائدہ اس کو تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیٹ کر دیتے ہیں بھائی اپنانے سے کہہ رہے ہیں مجھے یہ اپنا رہے ہیں ایسے سینے سے لگایا انہوں نے اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے کھلاتے تھے بڑا خیال رکھوایا میرا کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر میں نے گروہ سے اجازت لی وہ گروہ چھوڑتے تھوڑی ان کو پیسے ویسے دیئے جان چھوڑائی نا وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے پیسے دیئے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے وہاں سے پھر نکل کے چار مہینے اس میں بھی خیال کیا تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھئی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ انجیکشن لگے انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی یہ ایسی انجیو ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی انجیو نہیں کہتا نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے نہ کوئی اشتہار آ رہا ہے یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا اس نے کہا ایسے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس کی ماشاءاللہ دھاڑی نکل گئی اس نے کہا آہستہ آہستہ میں اللہ سے امید ہے کہ مکمل مرد بن جاؤں گا تو یہ ہے وہ دعوت جس میں آپ کا کوئی مفاد بولو نہیں ہے تو دعوت کے کام میں جب تک اس درجے کا اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی اور یہ ہمارے نبی کی دعوت تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے آپ نے تھوڑا سا مو پھیرا اور اللہ نے کیسے آپ کو تمیح کیے اور آپ نے ساری زندگی پھر کیسے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صاحبی غریب صاحبی کا اکرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھائی یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے یہ ہر شخص کے لیے کہ جب بھی حق بات کرونا حق بات جب بھی حق بات تو اس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں یہاں تک کہ سیاسی حمایت اگر کسی کی کر رہے ہو تو آپ کا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہونا چاہیے آپ کسی کی سیاسی مخالفت کر رہے ہو اس میں آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے آپ کہتے ہو یہ والی سیاسی پارٹی زبردست ہے یا تو آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں یا آپ کیونکہ اس پارٹی کے رکن ہوتے ہیں تو آپ کو بتا ہے یہ ترقی کرے گی تو میری بھی عزت ہوگی ٹھیک ہے کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں جو جائز تعریفیں ہیں لیکن آپ کا اگر اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہو تو ملک اور قوم کی خیر خواہی کے لیے پھر آپ کریں اس کو پروموٹ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے اپنا اپنا ذاتی مفاد پھر دیکھو لوگوں کی گالیاں لانتے ہیں کیسی پڑ رہی ہوتی ہیں میں کہتا ہوں یار ہمیں تو بعض دفعہ ہم سے واقعی غلطی ہوتی ہے اس پہ جو برا بلا لوگ کہتے ہیں اس سے انسان کو اتنا ڈپریشن میں جاتا ہے اور ان کو تو بغایدہ ان کی غلطیاں ہو کے بے شمار لانتے پڑ رہی ہیں مگر یہ پھر بھی رات کو بڑے مزے سے خراتے لے کے سو رہے ہوتے ہیں حیرت ہوئی ہوتی ہے مجھے تو میں دیکھ کے حران ہوتا ہوں کہ ان کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آج کوئی آیا تھا ملنے میں اس کو سمجھا رہا تھا وہ ما شاء اللہ پڑے لکھیں کیا نام ہے ان کا یار وہ ایک مشہور یوٹیوبرز بھی ہیں نا آج حماد صافی بچہ نہیں ہے ما شاء اللہ بڑا زبردست ہے ان سے آج ان سے جو ہے نا وہ ہماری گفش ہے پوئی تو ریکارڈنگ بھی ہوئی وہ انشاء اللہ ہم ڈال دیں گے تو وہ بڑے ما شاء اللہ بہت اللہ نے اس کو نالش دی ہے تو مجھے انہوں نے کہا ہوا تھا کوئی بات آپ کریں تو میں نے اس سے بس ایک بات کی تو میں نے کہا دیکھو یعنی آپ ما شاء اللہ ترقی کر رہے ہو تو اپنے ویجن پہ سمجھوتا نہیں کرنا کیونکہ ایک دفعہ سمجھوتا کر لی ہے نا لالچ میں آگئے لالچ ایسی چیز ہے کہ آپ اسٹیل مل بھی کھا جاؤ گے تو آپ کا پیٹ نہیں بڑے گا میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اسٹیل کا ایک چمچ کوئی کھا سکتا ہے آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں کوئی شخص ہے جو اسٹیل کا ایک چمچ بھی کھا لے اگر آپ اسٹیل کا ایک چمچ بھی کھا لے نا آپ کو الٹی آؤں گی پیٹ خراب آپ دوبارہ دوسرا چمچ کھانے کی کوشش نہیں کرو گے مگر ہمارے بعض سیاسی لیڈر ایسے ہیں جو اسٹیل کا ایک چمچ نہیں اسٹیل کی پوری مل کھا لے پھر بھی رات کو ہم تو ایک چمچ کھا لیں تو رات کو نیند کبس کا مزدن نہیں آئے گی پوری مل جس سے پتہ نہیں کروڑوں چمچ بنتے ہیں کروڑوں سریعے بنتے ہیں کیا کیا بنتا ہے اسٹیل کے پوری مل کھائے ایک دفعہ نہیں کھائی کئی بار کھا کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا مگر ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا یہ ہے it is called لالچ اور تمہ جو آدمی اپنے ویجن پہ سمجھوتا کر لینا پیسوں کے لیے خدا کی قسم پیسے کے پیسے بھاگتا رہے گا بھاگتا رہے گا پیسہ اس کو تھکا دے گا جائے گا پیٹ میں پیٹ نہیں بھرے گا اس کا اس بیماری کی طرح ہو جائے گا جس میں کھاتے رہو مگر پیٹ نہیں بھرتا اور جس نے قنات کر لینا اس کو اسٹیل مل کا ایک چمج بھی حضم نہیں ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے وہ جائز چیزیں کھائے گا تو اس لیے اس قرآن کی آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ دعوت کے کام میں نہ مالی لالچ اور نہ شہرت کا بھوکا ہو انسان تو یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے صرف نبی کے لیے نہیں ہے نبی کے واسطے سے ہم کو بتائے جا رہے ہیں ہم کو بتائے جا رہے ہیں